موسیقی اسلامی کوئیرز کیسے ہم سب امید ہے ہم سب حیریر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینایدر ویلوگ اور آج کی ویلوگ میں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنی پریشر کوکر کلیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی میں نے پیکنگ سٹارٹ کر دی ہے اور کہاں جانے کیلئے پیکنگ کریں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو سب سے پہلے یہاں سے میں سب سے پہلے آپ کو یہ شو کروں جو بہت ہی پیاری سی ایک گفٹ یہ آیا ہے اس میں سورہ ہیں اور اس طرح سے چھوٹی سی ایک بوکلٹ بنی ہوئے تو بہت اچھی لگی ہے مجھے اس کی بہت اچھے پیجز ہیں بہت اچھی اس کی سائز ہے اور ایک چھوٹی سی کمپیکٹ سی بک میں انہوں نے ففٹین سورہ رکھی ہوئی ہے اور بہت اچھے فائن پیپرز لگے ہوئے ہیں اور یہ ففٹین سورہ ہیں اور آئیزل کو بہت پسند آئی ہے یہ اور وہ بلکل بھی کچھوٹ نہیں ہی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی پیجز ہیں سائز پیدنا اس کے ساتھ ترجمہ بھی دیا ہوئے بسی کے لیے کسی نے اپنے پیرنٹس کے اسالے سواب کے لیے پرینٹ کروائی ہے تو یہ گفٹ آیا تھا بہت پریشیس گفٹ ہے اور مجھے سرے سے بہت پسند ہے تو یہ میں آپ کو شکریہ ہوں بہت ہی پیارا اچھا یہ رات کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ میں لیزہ کو سلار دی ساتھ میں نے پڑھنا تھا اور آئیزل کوئی اتنی پسند تھی کہ اس نے مجھے بلکل بھی پڑھنے نہیں دے رہی تھی تو اس طرح سے انہوں نے نا ساتھ منشن بھی کرایا ہوئے کہ پیرنٹس کے لیے ہم اسالے سواب کے لیے کریں اچھا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شو کرتا ہوں یہ اپنی پریشیر کوکر کالیکشن نیٹ کے حساب سے اور چیز کے حساب سے میں نے اس کی سائزز رکھیا میں نے سب سے پہلے تو میں نے یہ لیا تھا میرے پاس جو تھا وہ میرا اپنا جن جہیز کا تھا پریشیر کوکر وہ ٹین لیٹرز کا تھا تو مجھے تھوڑے چھوٹے سائز میں چاہیے تھا یہ انڈین پریشیر کوکر ہے جو پاکستان میں اتنا ایزلی اویلیبل نہیں ہے تو میں نے یہ ایک سیلر سے لیا تھا آن لائن جو کام کرتی ہیں اور ان کے پاس زیادہ تھا ایمپورٹڈ چیزیں ہیں تو یہ اس طرح سے یہ اوپن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگوں کے پاس یہ کوکنگ ٹائم بہت زیادہ اس کا کوئک ہے منطب آم پریشیر کوکر سے بھی بہت جلدی بکا دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا سائز چھوٹا تھا فائف لیٹر کا ہے میں اس میں چھوٹا موٹا جو کھان آپ نے دیکھا ہوگا میں اسی کوئی یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر کے سائز کے حساب سے پورشن کے حضاب سے اس کا سائز بلکل پرفیکٹ ہے اچھا اس کے بعد یہ میں نے لیا تھا شیف کا یہ سیون لیٹر کا ہے میں بس پریشیر کوکر یہ پریشیر کوکر بہت اچھا ہے وائس کے حساب سے ملاب اس کی وائس اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس کو میں نے کافی ٹائم یوز کیا جب سے انڈیا ان پریشیر کوکر لیا ہے اس کے بعد سے اس کو میں کم یوز کرتی ہوں لیکن یوز پھر بھی کرتی ہوں اس کو میں اور یہ ہے کہ یہ انچائی میں تھوڑا زیادہ ہے سیون لیٹر کا ہے اور یہ آلماس جو ہے نا اس میں آپ سکس کیجی تک آرام سے پکا سکتے ہیں اگر زائدہ تھوڑا سا مارجن رکھنا پڑتا ہے اس طرح سے یہ بند ہوتا ہے بہت اچھا سیس کا سائز ہے اور یہ بہت پسند ہے مجھے اپنا پریشیر کوکر کیونکہ نوائس جو آنا اس کی بہت کم ہے انڈین پریشیر کوکر کا کوکنگ ٹائم بہت کم ہے لیکن وہ شور بہت زیادہ کٹ ہے تو اس کی نوائس بلکل کم ہے اگر اس کو لگا کے چھوڑ دیں تو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ کی گھر میں پریشیر کوکر چل رہا ہے آچہ اس کے بعد یہ میرا فیوریٹ فیوریٹ پریشیر کوکر اور یہ ہے جی یہ میرا ہے جی گیفٹ یہ ہے امپورٹیٹ پریشیر کوکر اور یہ ہے پریشیر کا سمارٹ پلس پریشیر کوکر اس کی بھی نوائس بہت اچھی ہے اور امپورٹس کا آپ کو بتائے کہ وہ ان سب چیزوں کا رکھتے ہیں حیال کے نوائس بغیر زیادہ نہ ہو اس طرح سے یہ ہے جی اس کا پریشیر کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں آپ نے زیادہ جلدی پکانا یا کم پکانا اور جو نیچے والا نواب وہ فکس ہو جاتا ہے جب آپ اس کو بند کرتے ہیں تو بہت بہت روٹیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہے سٹیل کا پریشیر کوکر سٹیل کیو کھوکنگ پینس مجھے کھانا پکانے کیلئے بہت پسند ہے اور یہ ہے میرے پاس سکس لیٹرز کا ہے تو مطلب یہ بھی آرموسٹ فیملی کے حساب سے بہت اچھا اس کا سائز ہے اور یہ ہے نا تھوڑا کھولا ہے مطلب اس کے سائز جو ہے وہ وہ تھوڑا چوڑا ہے میرے دوسری پریشیر کوکر کے مقابلے میں تو میں اس کو زیادہ پریفر کرتی ہوں اگر میں نے کوئی زیادہ چیز بنانی ہو تو یہ ہے میرے پریشیر کوکر کلیکشن امیدیب کو پسند آئی ہوگی اور یہ بس اب میں یہاں پینا ان کو سمحال رہی تھی چیزیں میں نے پیکنگ سٹارٹ کر دی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ کو پریشیر کوکر اپنا دکھا دوں پیک اس لئے کریں کیونکہ علیزہ کو میں نے کافی چیزیں ٹرائی کی ہیں اس کو میں نے اس میں ڈال کے سینڈوچ میں ڈال کے دینے گی لیکن اس کو سینڈوچ جو ہے وہ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے کھانا لنچ میں بھی اور گھر میں تو وہ کھاتی بھی نہیں ہے سینڈوچ تو اس لئے میں اس کو فیلحال رکھ رہی ہوں جب مجھے چاہیے ہوگا تو میں پھر اس کو نکال لوں گی تو فیلحال میں اس کو پیک کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ ہی پریشر کوکر تھا اور اس کا یہ اپنا ہی باکس ہے اس کے اندر میں اس کو پیک کر دوں گی تاکہ یہ بھی جو ہے نا ڈسٹ پر کر رہ سے بچ جائے اور پیکنگ کہاں جانے کی ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ کو کنیکٹر رہنا پڑے گا اور کافی دنوں کے بعد میرا ویلوگ آیا ہے ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھئے گا تھوڑا سا میں بیزی تھی اور تھوڑا سا موٹیویشن بھی تھوڑی کام ہوئی بھی تھی اس وجہ سے میں میں نے ویلوگ وغیرہ کوئی نہیں ڈالا تو یہاں پہ یہ جالہ باری جب ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے تو یہ اس کے بعد کتھار ٹائم اور یہ دیکھیں میں صبح صبح آئی تھی اوپر دیکھنے اپنے پودوں کے ایلا تو بچارے کافی کیونکہ تیز بارش تھی یالہ باری تھی سارے پودی بچارے ٹیڑے میڑے سے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ اس پوٹ میں میں نے پالک لکھائی بھی تھی اور وہ تو عالموں ساری چڑھیا ہی کھا گئی ہیں اور میں نے بھی کھانے دے رہی ہوں کہ بس ان کی حراغ اگر بنائی بھی ہے اللہ تعالی رہے ذریعہ تو اچھی بات ہے اچھا میں کڑی پکوڑا بنا رہی تھی تو میں یہ ساتھ لے کی آئیوں تھوڑا سا دھنیا یہاں تھوڑی سی پالک تھی ایک دو پتے انہوں نے بچا دیا تھے چھوٹے چھوٹے سے وہ میں لیا ہی ہو پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پہ آئیزل اور علیزہ کھیل رہی تھی اور یہ ویڈیو جہنا علیزہ نہیں بنائی اس کی اور یہاں پہ دونوں وہ کھیل رہی تھی اور میں کھانا بنا رہی تھی آج کھانے میں بنا تھی جی کڑی پکوڑا تو یہاں پہ موسم اچھا تھا اس لیے میں نے بنا لیا بنا کڑی میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کچن میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے آپ کا تو یہاں پہ پکوڑے فرائے ہو رہے تھے ساتھ میں نے مینی سائز کی مگئی کی روٹی ہمیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی طویقی اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی علموست وہ بھی ڈن ہو چکی ہیں پکوڑے بھی یہاں پہ علموست میرے تیار ہو چکی ہیں اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو چلنے کا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کیسے لگی آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں جی میں زیادہ سیکھ کری جو ہے نا وہ میری بالکل ریڈی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے صبح صبح کی ٹائم پہ یہ کپڑے واش کیے تھے اور ان کو میں نے اسی طرح سے ڈال دیا تھا تو یہ آرموست ڈرائے ہو چکے ہیں اب یہ دن کا ٹائم ہے تو اب یہاں پہچے سے ڈرائے ہو چکے ہیں ان کو بس اب یہاں سے میں اتار لوں گی اور ان کو میں تیہ کر کے رکھ دوں گی اور ڈرائے ہو چکے ہیں کیونکہ موسم چینج ہو گیا تو جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں تو بس اب ان کو میں نے سب حال نہ تھا ان کو میں سب حال لوں گی ہی بھی کروں گے میں اپنے بھی لوگ کو بھی ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تینکیو سممچ فور واشنگ